اسلام علیکو بیورز میں ہوں ایڈوکیٹ علیہ حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لاٹ آئیدرز آج کے ہمارا ٹاپک سی آر پی سی کے حوالے سے ہے کہ انکوائری انویسٹیگیشن اور ٹرائل میں کیا ڈیفرنس ہے بیسیکلی اگر دیکھا جائے انویسٹیگیشن بھی تفشیش ہے انکوائری بھی تفشیش ہی ہے اور ٹرائل بھی کچھ اسی طرح کا ہی میٹر ہے لیکن ان تینوں میں ڈیفرنس کیا ہے ٹھیک ہے یہ ایک چیز تو نہیں ہے سی آر پی سی میں اکثر ہمارا واسطہ ان چیزوں سے پڑھتا رہتا ہے یا پھر جب بھی کوئی کرائم کمٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد انکوائری ہو رہی ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ٹرائل چل رہا ہے مطلب کریمنل پروسیجر میں ان تینوں چیزوں کو سے ہمیشہ واسطہ پڑھتا رہتا ہے لیکن یہ تینوں چیزیں ہیں ڈیفرنس ٹھیک ہے آج ہم یہ دیکھیں گے ان تینوں چیزوں میں ڈیفرنس ہے کیا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف انکوائری کی ڈیفنیشن دیکھیں انکوائری 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 ایکلوس ایوری انکوائری بھی انکوائری مطلب انکوائری جو ہے وہ ہر وہ تشیش اہر دین اے ٹرائل ٹرائل کے علاوہ conducted under this court by a magistrate or court اب اس میں دو جیسے ہیں ایک تو یہ کہ ٹرائل کے علاوہ جتنی بھی تفشیش ہوگی وہ inquiry کہلائے گی لیکن کرے گا کون conducted under this court by a magistrate or court magistrate کرے گا magistrate جو تفشیش کرے گا ٹرائل کے علاوہ جتنی بھی تفشیش ہوگی وہ ساری کی ساری inquiry کہلائے گی اچھا یہ دیفنیشن جو ہے section 4 of CRP سے لی گئی ہے لیکن اگر اس کا case لا دیکھیں بھلہ سنز case 1897 inquiry means everything done in a case by a magistrate to ascertain the truth of the facts ٹھیک جو facts ہیں اس کی سچائی کو جانچنے کے لیے جتنی بھی تفشیش کی جائے گی اسے ہم inquiry کہیں گے اور وہ تفشیش کون کرے گا magistrate ٹھیک ہے inquiry means everything done in a case ٹرائل کے علاوہ سب کچھ done کیا جائے facts کی truthness کو دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے آئے گا جو facts بتائے گئے ہیں وہ سچ ہیں یا جھوٹ ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی inquiry اب investigation دیکھیں investigation includes all proceedings under this code for the collection of evidence اب میں آپ کو ذرا difference بتاؤں ان دونوں میں یہاں کیا تھا purpose جو دیکھیں purpose میں to ascertain the truth of the facts ٹھیک ہے حقائق کی سچائی جانچنے کے لیے inquiry کی جاتی ہے جبکہ investigation کا purpose دیکھیں collection of evidence ٹھیک ہے evidence collect کرنے کے لیے conducted by a police officer or any person conducted by a police officer اب یہ دیکھیں یہ inquiry کس نے کی تھی magistrate نے investigation کون کرے گا police officer or any person other than a magistrate who is authorized by magistrate in this behalf یا کوئی اور person بھی کر سکتا ہے magistrate کے علاوہ ٹھیک ہے magistrate نہ ہو اس کے علاوہ کوئی اور person بھی کر سکتا ہے لیکن who is authorized by magistrate اس کو authority magistrate کی طرف سے دی گئی ہو اب یہ دو چیزیں جب F.I.R. large کی جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے police investigation کرے گی اور جو police officer investigation کرے گا اسے ہم investigation ہی کہتے ہیں وہ بھی authorized by the court ہوتا ہے اور اگر کوئی complaint کی جاتی ہے complaint میں اب judge یا magistrate کسی کو کہتا ہے کہ کسی بھی person کو authority کرتا ہے کہ آپ جائیں evidence collect کریں ٹھیک ہے تو وہ investigation وہ person کر رہا ہے جس کو magistrate نے authority دی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا ان دونوں میں difference اگر trial کو دیکھا جائے the term trial is not defined by CRPC CRPC نے اسے defined نہیں کیا so it may be defined in general sense trial means proceedings which starts when case is called by magistrate ٹھیک ہے جب case magistrate کی طرف سے سنا جاتا ہے ٹھیک ہے magistrate آپ دیکھ سکتے ہیں جب framing of charge ہوتی ہے جب charge frame کیا جاتا ہے final acquisition لگائی جاتی ہے سارے facts کے truthness کو دیکھ کے ٹھیک ہے سارے حقائق جان کے اور پھر collection of evidence کر کے جب frame charge کیا جاتا ہے final acquisition لگائی جاتا ہے وہاں سے trial شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو trial اب trial میں یہ دیکھیں یہ end کہا ہوگا یا تو کوئی بندہ بری کر دیا جائے گا ٹھیک ہے یا اسے equitable قرار دے دیا جائے گا بے گناہ قرار دے کر بری کر دیا جائے گا یا conviction قرار دے دیا جائے گا یا اسے گناہ گار قرار دے کر سزا دی جائے گی ٹھیک ہے trial and yam یہ تھا اب یہ بھی دیکھیں inquiry magistrate نے کنڈکٹ کی investigation پولیس officer کرے گا یا کوئی ایسا person جس کو magistrate نے authority دی ہو لیکن magistrate نہیں کرے گا اب trial جو ہے وہ کون کرے گا وہ بھی magistrate کنڈکٹ کرے گا ٹھیک ہے اب یہ میڈی فریس آگیا اب difference دیکھیں ان تینوں میں اگر commencement کے حوال اسے دکھا جائے it commences when complaint filed to the magistrate inquiry کب ہوتی ہے جب complaint فائل کی جاتی ہے magistrate کے پاس تب جتنی اسے ہم inquiry کہتے ہیں simple اچھا جب investigation کو دیکھیں it commences when f.i.r large are complaint made to the magistrate جب f.i.r large کی جاتی ہے police officer investigation کرے گا ٹھیک ہے police officer تقشیش کرے گا اسے investigation کہیں گے یا پھر complaint کی جاتی ہے اور judge کسی کو authority دیتا ہے کہ آپ collection of evidence جب magistrate کے پاس complaint کی جاتی ہے یہاں جب f.i.r large کی جاتی ہے اس وقت بھی کی جاتی ہے جب complaint کی جائے گی تب بھی کی جاتی ہے it starts by the framing of charge جب پہلے بتا چکا ہوں جب charge frame کیا جاتا ہے تب trial وہاں سے شروع ہوتے final accusation ہو گئی اس کے بعد trial شروع ہو جائے گا تو یہ start کہا سے ہوتا ہے framing of charge سے اچھا definition دیکھیں inquiry کو define کیا CRPC investigation کو CRPC نے define کیا ہے جب کہ trial CRPC نے define نہیں کیا CRPC section 4 میں investigation دی گئی ہے investigation کی definition ہے inquiry کی بھی ہے لیکن trial کی definition نہیں دی گئی تو definition کے حوالے سے ان تینوں میں یہ difference آ گیا فرط دیکھیں if evidence is not found then it can be discharged اگر evidence نہیں ملتے تو inquiry کو discharge کیا جا سکتا ہے اس میں ایسے ہی ہے investigation میں اگر evidence collect نہیں ہوتے اگر اگر باہن نہیں ملتے if evidence not found then it can be discharged فر کو بھی discharge کیا جا سکتا ہے لیکن لیکن اگر یہ جو ہے it either ends in conviction or acquittal جو trial ہے وہ یا تو کسی کو بری کرے گا بے گناہ قرار دے کر یا پھر گناہ گار قرار دے کر کسی کو سزا سنائے گا trial end یہاں آتا ہے conviction یا acquittal پہ ٹھیک ہو گیا اب یہ ان دی نو مین difference آ گیا کہ end کہاں آتا ہے ان کا conducting کی حوالے سے دیکھیں پہلے definition میں بھی discuss کر چکے ہیں کہ inquiry کون conduct کرتا ہے magistrate اور investigation کون conduct کرتا ہے کوئی police officer کرتا ہے یا پھر کوئی person other than magistrate who is authorized by magistrate ٹھیک ہے اس کو authority magistrate کی طرف سے دیکھ ہو لیکن magistrate نہ ہو اور trial کون کرتا ہے وہ magistrate conduct کرتا ہے conducting کے حوالے سے دیکھیں تو ان تین وں میں یہ difference ہے کہ inquiry magistrate conduct کرتا investigation police officer کرتا ہے اور trial وہ بھی magistrate conduct کرتا ہے its purpose is to ascertain the truth or falsity of facts purpose دیکھیں یہ بھی ہم discuss کر چکے ہیں اس کا purpose کیا ہے حقائق کی سچائی کو جانچنے کے لیے inquiry کی جاتی ہے بائی magistrate ٹھیک ہے magistrate پاس آپ نے complaint فائل کی اور magistrate نے جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں وہ offense commit ہوا بھی ہے یا نہیں یا جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے ویسا ہوا بھی ہے یا نہیں اس کی سچائی یا اس کے جھوڑ کو جانچنے کے لیے inquiry کی جاتی ہے اور purpose of investigation کیا ہے وہ بھی ہم دیفنیشن میں دیکھ چکے اس کا purpose یہ ہوتا ہے کہ جس پر الزامات allegations لگائے گئے یا جو accused ہے اس کا جرم ہے اس کو determine کرنے ہے کیا ہے اس نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا ٹھیک ہے اور کیا جرم کی ہے ٹرائل کے مقصد یہ ہے اور ہم یہ دیکھ چکے کہ ٹرائل یا تو پھر conviction پر end ہوتا ہے یا acquittal پر end ہوتا ہے یہ تھا ان تین وں میں difference ٹھیک ہے فردر ہم ٹرائل کی اقسام دیکھیں گے ٹرائل کی قائنٹ دیکھیں گے اور ٹرائل بائی دا ہائی کوٹ اور سیشن کوٹ نیکس لیکچر کناتے رہیں گے ان سارے لیکچر